دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہولی اسپیسل کلاکند کی ریسپی اس کلاکند کو آج ہم بنائیں گے ایک گلاس دوسرے اور بنا چیننگ کے ہی اس کلاکند کو بنا کر تیار کریں گے کیونکہ اب ہولی آنے والی ہے تو ہولی پر مٹھائی بنانا سبی کو بہت پسند ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کر رہی ہوں اور آج کی ریسپی آپ لوگ اچھی لگے تو لائک ضرور کریں تو کلاکند کو بنانے کے لیے ہم نے گیس پر رکھ دیے کڑھائی اس میں ڈالیں گے ایک گلاس دودھ تو یہاں پر فول فیٹ دودھ کا استعمال کریں گے اس کلاکند کو بنانے کے لیے تو دودھ پہلے سے ابلہ ہوا ہے تو اس کو ہم گرم کریں گے اور اس میں ایک ہی ہوال آئے گا تو یہ دودھ کیونکہ یہاں پر دودھ ہے جو فول فیٹ ہے تو یہ دودھ جلدی سے گاڑا ہو جائے گا اس کو گاڑا ہونے میں زیادہ سمجھنے لگے اور اس کو ہم زیادہ دیر تک نہیں پکائیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم گڑ کیونکہ ہم چینی کا استعمال لہیں کریں گے اس مٹھائی میں گڑ بہت زیادہ ہیلتی ہوتا ہے اور گڑ کی تاثیر ہے جو گرم ہوتی ہے تو گڑ جب ہم دودھ میں ڈالتے ہیں تو دودھ ہے جو فٹ جاتا ہے اور اس کا جو کلر ہے ایک دم سے ڈارک ہو جائے گا دودھ کا بہت ہی اچھا پیارا سا اس میں کلر آتا ہے اور بہت ہی ٹیشٹی دانے دار ہمارا کلاکند بن کر تیار ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گڑ اچھے سے گھل گیا ہے اور اس کا کلر بہت ہی پیارا سا آ چکا ہے اس طرح سے چلاتے ہوئے اس گڑ ہے جو اچھے سے گھل چکا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چاکلیٹ ایسنج تو یہاں پر دو تین ڈروپ چاکلیٹ ایسنج کی ڈالتی ہیں فلیور اور کلر کے لیے اس میں کلر بھی اچھا آتا ہے اور اس میں فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں گڑ ڈالنے سے جو دودھ ایک دم پانیر کے جیسے ہی ہو چکا ہے تو اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں ایک کٹوری گھر کا بنا ہوا تاجہ پانیر تو یہاں پر میں نے تاجے پانیر کا استعمال کیا ہے لگ بھا گیا ہے پانیر پچاس گرام ہے تو پانیر ڈال کر اچھے سے ملائیں گے اور پیچولا سے اس طرح سے ایک دم سے ہمیں اسمودھ کرنا ہے ساری مکسر کو یہ ہے بیٹر ایک دم سے ہمیں تھک اور گاڑا کرنا ہے جیسے ہم دو لگاتے ہیں کسی چیز کے لیے تو اسی طرح سے اس کو ہم چلاتے ہوئے ایک دم سے چکنا کریں گے ابھی اس میں دانہ دکھ رہا ہے تو اس کا جو دانہ ایک دم سے ہٹا دیں گے سارا اب یہاں پر فلیور کے لیے ہم ڈال رہے ہیں ناریل کا پاوڈر ایک چمچ ناریل کا پاوڈر ڈال کے اس کو اچھے سے ملائیں گے اور ایک دم سے چکنا کریں گے اس کو کیونکہ تاجہ پانیر ہے تو یہ اچھے سے چکنا ہو جائے گا اس کو زیادہ کوئی دکت نہیں ہوتی ہے فلیور کے لیے یہاں پر ڈال دی ہوں میں نے الاجی کا پاوڈر اب اس کو ہم لگاتا چلاتے ہوئے پیچولا سے دبائیں گے اس کی سے گھٹھ لیاں ساری ختم کریں گے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں میں نے میڈیا ماج پر اس کو لگاتا چلاتے ہوئے ایک دم سے چکنا کر دیا ہے اس کو ہمیں چلاتے ہوئے لگ بھگ مجھے ابھی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم کوئی بھی ٹن تیار کریں گے جس میں ہمیں مٹھائی کو جمانا ہے تو یہاں پر میں نے ٹن تیار کر دی ہے اور جو مٹھائی کا بیٹر ایک دم سے ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو ہم گرما گرم ہی مولڈ میں ڈال دیں گے اس طرح سے آپ لوگ ایک گلاس دوسرے بہت زیادہ کونٹیٹی میں کلاکند گھر پر بنا سکتے ہیں تو بس اس کو ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں ایک گھنٹے بعد دیکھئے جو کلاکندے بہت ہی اچھے سی سیٹ ہو چکا ہے اس نے کناری ہیں ایک دم سے چھوڑ دی ہیں تو اس مٹھائی کو بنانے کے لیے نہ ہی ہم نے چینی کا استعمال کیا ہے نہ ہی گھی کا استعمال کیا ہے سوپر ٹیشٹی ہماری کلاکند بن کر ریڈی ہو چکی ہے بس اس کو اتنی ہی محنت کرنی ہوتی ہے جب ہم اس کی مٹھائی بناتے ہیں تو اس میں جب ہم پنیر ڈالتے ہیں تو اس کو ہم بہت اچھے سے میس کرنا ہوتا ہے اس کا سمودھ سا ٹیکسٹر دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اتنی دیر تک چلایا کہ میرا ہاتھ تو آج دکھنے لگا ہے پر جو مٹھائی بنی ہے لاجواب بن کر تیار ہوتی ہے کھانے بہت ہی اچھی لگتی ہے تو اس طرح سے اس کے پیس کریے جیسے آپ کو اچھی لگے چھوٹے بڑے میں تھوڑی بڑے سائٹ کے پیس اس کی نکال لیتی ہوں تو اس پیسٹیویل پر اس مٹھائی کو بنائیے کھائیے اور آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگے تو پلیس مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے اور جو لوگ چینل پڑنا ہے ہو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس طرح سے اس کی بڑے سائز کے پیسے ہم نے نکال لیے ہیں جیسے ملکیک ہوتا ہے بس وہی ٹیکسٹر اس مٹھائی میں آنے والا ہے تو آپ لوگ بنا کر جرور دیکھیں تو یہاں پر میں نے پلیٹ میں اس کو رکھ دیا ہے تھوڑے سی ڈرائی فوٹ اس طرح سے میں نے لگا دی ہے کاجو بہت ہی ٹیسٹ ہے ہماری جو کلاکند ہے بن کر ریڈی ہو چکی ہے اس کو بنانے میں ہمیں لگ بھاگ 10 منٹ کا سمجھ لگا ہے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو